موسیقی سامین اکرام السلام علیکم رحمت اللہ میرے سلام کا جواب وفادار رسول دیں دیکھیں یہ ایک سید اپنے آپ کو کہنے والا نام نیہات سید بولنے والا اس کا نام اجاز ہے اس کا نمبر میں نے ڈال دیا ہے اس نے اسٹراغرام پر ہمارے ایک بھائی ہیں اس نے اس کو فالو کیا دیکھا تو یہ وہاں پر گالی گلوج اور ننگی فوٹویں ویڈیویں ڈال کر کے لکھتا ہے یہ برالویو کی بہن ہے برالویو کی ماں ہے تو ہمارے بھائی نے اس کو کومنٹ کیا کومنٹ کے بعد اس کو نمبر دیا تو اس نے کال کیا تو دیکھیں میں نے شروع میں کتنے پیار سے سے بات کی تو یہ فون کارٹ کے بھاگا اس کے بعد میں نے خود اس آئی ڈی کو چیک کرا وہ آئی ڈی اتنی گندی ہے اور وہ آئی ڈی اتنی پروفائل گندی ہے کہ میں وہاں جا کر کے اس کو شیئر نہیں کر سکتا ہوں نہ کسی کو بتا سکتا ہوں نہ ہی یوٹیوب پر شیئر کر سکتا ہوں بس اتنا بتاتا ہوں کہ جو بھی بھائی اس کو فون کریں یہ اللہ کی قسم کھائے گا خدا کی قسم کھائے گا لیکن یہ خبیص کا بچہ حرام خور کا بچہ ایک نمبر کا عیاش ہے حرام خور ہے اور اس نے ہم نے جب اس کو دوبارہ چیک کرا اس کی آئی ڈی پر کومنٹ کرا نمبر کرا تو اس نے دیکھے کال کیا کال کرنے کے بعد بد زبانی کی بد کلامی کی اور اپنی آئی ڈی کو پرائیوٹ کر دیا ہے تو یہ اس کا حال ہے تو جو بھی بھائی ایسے لوگوں کے چکر میں پڑتے ہیں جو پیسہ دے کر کے لڑکیاں سپلائی کرتے ہیں یا بیٹیاں باہ بیٹیوں کو بہکا کر کے سپلائی کرتے ہیں دھندہ کرتے ہیں ایسے لوگوں سے بچیں اپنے آپ کو سید کہتے ہیں اور یہ صورت میں کہیں رہتا ہے تو جس بھائی کو اس کے بارے میں پتہ لگے وہ قانون کا سہارہ لے اور اس کو آریشٹ کروائے اس کو بند کروائے اور ایسے لوگوں سے اپنے دوستوں کو بچائے حباب کو بچائے کیونکہ کسی کے اوپر ہاتھ اٹھانا کسی کے اوپر خود سے کوئی قانون ہاتھ میں لینا یہ شریعت بھی آپ کو منع کرتی ہے اور دیش کا قانون بھی منع کرتا ہے تو اگر ایسے شخص جو دنیاوی کام میں غلط کام کرے شریعت کے علاوہ تو اس کو قانون کا سہارہ لیا جائے اور اس کو پکڑیں اور اس کو بند کروائیں اور اس خبیز کو اس کی خیر خیرت لے لیں یہ کہیں صورت میں رہتا ہے اس کا نمبر دیا جا رہا ہے تو پولیس کے حوالے کریں ایسے لوگوں کو جو دوسروں کو کال کر کے گالیاں بک رہے ہیں ماں بہن کی گالیاں بک رہے ہیں پریشان کر رہے ہیں رات رات بھر اور ان کی صرف غلطی کتنی ہے کہ انہوں نے صرف اس کو یہ سمجھایا کہ اس طریقے کی آئی ڈی فوٹو نہ ڈالیں لیکن یہ باز نہیں آ رہے ہیں کبھی پرائیوٹ کر دیتے ہیں پھر اس کو کھولتے ہیں وہاں پہ کانٹیکٹ نمبر دیتے ہیں لڑکیاں سپلائی کرتے ہیں اس طریقے کے یہ کاروبار کر رہے ہیں مسلمانوں کو بدنام کر رہے ہیں تو ایسے لوگوں کو پکڑیں اور قانون کے حوالے کریں یہ جتنے بھی اللہ کی قسم کھائے خدا کی قسم کھائے اس کی بات کا پروسہ نہ کریں ہم لوگوں نے پوری تحقیق کی ہے جانچ پرتال کی ہے تو اس خبیز کو آپ تک پہنچایا ہے تو دعا میں یاد رکھیں السلام علیکم رحمت اللہ ہم لو ہلو آپ بولو کیا بات ہے کیوں باتہ مجھیک کر رہے ہو گالی گلوس کر رہے ہو یہ باتہ مجھیک کر رہا ہے اس کو بولو کیا باتہ مجھیک ہے آپ سیدھے سے بات کر رہا ہے ایک تو جھوٹی بات کر رہا ہے کہ میرے پروفائل پر ننگی ننگی فوٹو رکھی ہے دوسری بات اوپر سے بوڑ رہا ہے کہ میری ماں بینٹی ننگی ننگی خودر آپ کا نام کیا ہے جھوٹو کہ اللہ اس کو بولو ایک اٹھا آپ کا نام کیا ہے میرے نام میں ڈیٹیل میں مات جاؤ اس نے جو بولا ہے نا وہ اس کو بولو وہ میں ابھی خود چیک کر لوں گا اس کو چھوڑ دو آپ آپ کا نام کیا ہے نام بتاؤ کیا ہے چلے بھائی کام کر دیرا چلے نہیں نام بتاؤ نا یہ بتمیزی کیوں کرتے ہو ہلو یہ ان کا حال ہے دیکھ لو کتنا جھوٹ بول رہا بھائی جان دیکھیں سامین اگرام یہ ہے یہ اپنے آپ کو سید اجاز نام ہے نا اس کا یہ اسٹاگرام پر یہ ننگی ننگی بترین فوٹ میں ویڈیو ڈالتا ہے اور یہ کیا کہتے ہیں اس طریقے کے دھندہ پانی کرتا ہے شیخوں کو لڑکیاں سپنائی کرتا ہے جو بھی کرتا ہے اللہ وعالا لیکن یہ دیکھیں اس کی لینگویج دیکھیں بتتمیزی اور یہ بریلویے تھنزرات کے تعلق سے الٹا سیدھا لکھتا ہے تو اس کو نمبر دیا گیا ہے اب میں خود اس کی آئی ڈی چیک کرنے جا رہا ہوں کیا ہے اس آئی ڈی پر کیا یہ لکھتا ہے کیا یہ بولتا ہے پھر اس سے بات کریں گے یہ آلہ بہت گالی گھٹا کرتا ہے تب ہی ہم اس کو کمنڈ میں ریپلائی کی نہیں گالی گھٹا کیوں کہتا پیار سے بات کریں اب ایسے جاہل ہے کیا بولے آدمی لگاؤ تو بڑھا لگ ایزاز کیا لکھا تھا میں نے وہاں پہ کیا لکھا تھا تنھے تنھے کمنڈ میں لکھتا کہ ڈی ایم میں آجا پھر میں ڈی ایم میں آجا تو تنھے بولا گے صعل کر کیا لکھتا آپ نے وہاں پہ میں نے لکھا تھا اللہ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھتا اچھا آپ آلیم نہیں بھائی بھائی کن سے آلیم نے لکھا ہے کہ اللہ حضرت مستار سے کس میں لکھا ہے کیا کون سے علم نے کون سے علم نے بولا ہے آلیم میں اسراب علی ثانوی نے بولا ہے کون سے کتاب میں ہے المسند المفندہ المفندہ اسراب علی ثانوی کی کتاب ہے وہ جس کی بھی کتاب اس میں لکھا ہے مطلب یہ کیسے کتاب ہے اس میں لکھا ہے آلہ حضرت کو نے آلہ حضرت میں غصر کیا کیا ہے ثابت کرو اس پر لکھا ہے سبا سنابل سبسی حضرت کیا ہے وقری باہدو فتوائر اس وڑے آن میں وہ بنوستا کیا ہے ثابت کا ہے وہ نے اس نے لکھا ہے جب اس سے سوال کیا گیا جب آپ کہتے ہو کون سے جلد میں جائے کون سے جلد میں روکجا بتا روکجا جلد بتا سفا بتا اور کیا لکھا وہ بتا موسیقی 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 خلاص ممکو پہلے فتا��یت یا کی بارت پر مف остан بھی بارت پر اب جائل ہمام پڑھنا تیرے باپا نوکر موسیقی 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 مہم بین کتنے پیسے ملتے ہیں تجھے اسے فوٹو ڈالنے کی وہاں پہ ہے یہ بتا تجھے کتنے پیسے ملتے ہیں وہاں پہ ہے تجھے کتنے پیسے ملتے ہیں وہاں پہ پہلے فوٹو ڈالنے کی اپنی ماں بین کی ڈالنا تیری ماں بین دیکھ کر کے تو ایک کم خوص ہو جاتی ہوئی تو تیری امہ جب تیری امہ جب مروار ہی دے تری اباس ہے اب کون سے آلہ حضرت آلہ حضرت تو تیرہ ابن تیمیہ بھی ہے آلہ حضرت تو تیرہ ابن تیمیہ بھی ہے آلہ حضرت تو تیرہ ابن تیمیہ بھی ہے کون سے آلہ حضرت کی بات کرنا ہے اوڑے میری بات سن لے آلہ حضرت تو تیرہ ابن تیمیہ بھی ہے آلہ حضرت تو ابن تیمیہ بھی ہے تیرہ آلہ حضرت تو تیرہ ابن تیمیہ بھی ہے احمد رضا بریلوی احمد رضا خان فازلے بریلوی کیونکہ اس کے پیچھے نماز پڑھنے والا ہے تو عجزت سے نام لے اپنے باپس عمد رضا بھرے الوی کے ماننے والے عجزت سے نام لے چوتی ہے بھڑھوے عمد رضا بھرے ہمارے پیچھے عمد رضا بھرے ہمارے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے تو نہیں تو گالی بک تیرے کو فیمس کروں گا یوٹیوب پہ تو گالی بک تیرے نمبر کے ساتھ ڈالوں گا اب اپنے پوک جرے گی جواب دیو اب اگرے پہ رہتا دوں میرے گھر پہ اگر تُ ایک باپ کی حلالی اولاد ہے تیری ماں میں تیرا باپ ایک ہے تو تُ اپنا ایڈریس بتا دے میرا باپ تیرے کو ساتھ نہیں مجھے نہیں مجھے لگ رہا تُو حرامی ہے آہاں تُو دیکھ دو حرامی ایڈریس بتائے بینہ فون کٹا وہ حرامی جس نے فون کٹا بینہ ایڈریس بتائے اکا حرامی عوام فیصلہ کر لے گی جس کی ماں اچھے گاؤں میں چودواتی عوام فیصلہ کر لے گی اگر تُو بینہ ایڈریس بتائے فون کٹا تو حرامی جس کی ماں اچھے گاؤں میں چودواتی حرامی ہے تُو حرامی صاحبی تھو رہا ہے تُو ایڈریس بتائے حرامی صاحبی تھو رہا ہے تُو ایڈریس بتائے حرامی صاحبی تھو رہا ہے تُو ایڈریس بتائے ہرامی صاحبی تھوڑا ایڈریس بتا اتنی گانڈ پھٹتی ہے تم لوگوں کی تو جمسیدلی قادری کے پاس آتے کیوں تیرے خلق میں ڈنڈا دے کے نا پیچھے سے نکال دوں آپ نے ایڈریس بتا دے ایک بار ایڈریس بتا دے ہرامی 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 ابن تیمیہ کے پخانے صدیق حسن بپالی کے موت تیرے اببانے کی خطا تو ہو گیا آتا کیا ڈاؤٹ ہوتا ہے میرے کو دو ڈاؤٹ رہا تیرے پر جس کی ماں کھے گاؤں میں تیری ماں کروا گیا ہی تو مجھے ڈاؤٹ رہا تو ہرامی ہے تیری ماں کو چود دے ہاتھی ہرامی تیری ماں کو ایڈریس کے پاس چولوا دے ایڈریس باپ ہے ابن تیمیہ تیرا نا جائز باپ ہے صدیق حسن بپالی ابن تیمیہ بھی تیرا نا جائز باپ نہیں صدیق حسن بپالی تیرا کون ہے بینا باپ کے پیدا ہوگا میں تیرا والی ہوں اچھا ایک منت Aldana noticed تیری امہ سے پوچھیں میں تو والی ہوں بیٹا ابابد Palmer تیری ابابد کرnej تیری ابابد کروں ایک بار اپنی امہ سے قیلوا دے تیرا کوئی باپ نہیں ہے ایک بار اپنی امہ سے کہلوا دے تیرا کوئی باپ نہیں ہے تیری امہ سے قیلوا دے جب ان لوگوں کو پتہ لگیا سمشید علی قادری سے یہ لوگ نہیں جیس سکتے کسی چیز میں تو ایسے گالیاں بکھتے ہیں ان کے علیموں کا یہ حال ہے ایسے ایسے جاہلوں کو بھیجتے ہیں اور اس ٹیگرام پر یہ ننگی ننگی لڑکیوں کی فوٹو اور میں نے اس کو بولا کہ تو فون کرے ایک بارد مجھ کو دیکھے کیسے گالی بکھ رہا ریفرنس کے ساتھ تو تیرے سے بول لہا ہوں میں آتونے جو عبارت پڑی ہے اگر تو ایک بات کی سن سن تو اپنے اببہ کو میرے سامنے پیش کرے گا تو نام میں بتاؤں گا تیرے اببہ کا کہ تو بتائے گا مجھ کو ہے جاہل دیکھ میری بات سن کونسے مکم میں پڑ گیا ہے ہم تمہاری طرح ہجڑے نہیں ہیں تو یہ بتا سن سن یہ بتا تو یہ بتا تو یہ بتا سن 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 ماننے والے ایسا کام نہیں کرتے کہ اسٹاگرام پہ ننگی ننگی فوٹو ڈالتے ہیں ننگی ننگی ویڈیو ڈالتے ہیں اسٹاگرام پہ کونسی ننگی ویڈیو ڈال کر کے وہاں پہ تُو نے کیا لکھا ہے نیچے بریلویو بریلویو کی فلانا ڈمکانا کیوں بول رہے تو کہا کہاں پہ نہیں ہے ننگی فوٹو تو اللہ کی قسم کھا کے بول کے میرے انسٹاگرام پہ ننگی فوٹو ہے ملو کوئی ننگی فوٹو نہیں ہے تو گھلیڈ کر دیا ہوگی میں نے دالی ہی نہیں جسپے میں نے کومنٹ کیا تھا وہ کیا سی فوٹو دی کونسی فوٹو کیا تھی اسپے کیا لکھا تھا کونسی فوٹو ہے تو باتنا وہ سال completa وہ فوٹو د ہی4 ہی میرے ہے کہ تمہیں آپ Camera مطلے اللہ کی قسم کھا کے بول کیا قسم کھاؤں میں اللہ کی قسم کھاؤں کی پون کیا میرے پاس پون کیسے کیا تُو وہاں پہ میں نے نمبر ڈالا نا اپنا تیرے کومنٹ پہ میں نے اپنا نمبر ڈالا نا وہاں پہ چوتی ہے پہلے تجھے پتا رہے ہیں کس سے بات کر رہے ہیں بڑھوائے تو اور کی پروفائل کی بات چودو چودو تیرا بھائی ہے وہ تیرا پاپ ہے وہ جو ننگی ننگی فوٹو ڈالا جس میں چودو چودو کسی اور کی بات کر رہے ہیں مشکل میں وہ آدمی نہیں ہوں چھوٹ یہ دوسرا فوتو تھا دوسرا کمیار تو قدعے کی اولاد تُو نے فون کیسے کیا تُو نے وہاں پہ کیوں لکھا تُو نے وہاں پہ کیوں لکھا اعزاز تیرا ہی نام ہے نا اعزاز ہاں میرا ہی نام ہے تو سوبر کے بچے تُو نے وہاں پہ کیا لکھایا اس فوٹو کے نیچے یہ بڑھوائے کی امی مہ بہن ہے اور کیا لکھا تو نے Pav cust کیا لکھا تو نے جو اپنی زبان سے پاکا ہے سن جو تو نے اپنی زبان سے پاکا ہے وہ ہی تو نے وہ لکھا ہے میں وہاں پہ سن میں کومنٹ بھول گیا ہوں مجھے دیکھنا پڑے گا مجھے دیکھنا پڑے گا مجھے دیکھنا پڑے گا جواب کیا گیا ہے وہ مجھے دیکھنا پڑے گا ایزاز بیٹے اپنے باپ کا پتا کر پہلے اپنی اممہ سے پوچھ جا کے اممہ تو کہا جا کے محمرہ کیا ہے کہ میں پیدا ہوا ٹھیک ہے اب تو جو یہ بول گا ہے یہی تُنے وہاں اسکاگرام پہ لکھا ہوا ہے خبیش کی اولاد خبیش کے مردو شیطان ملون کی اولاد ابھی روک میں اسکا گرام چیک کرتا ہوں ہاں پہ تُنے کومنٹ کیا لکھا ہے اس کو فوٹو کو میں ڈالوں گا اٹھا کے ابھی ترے نمبر کے ساتھ ڈالوں گا ٹینشن کیوں لے ابھی میں دیکھوں گا ایڈریز بتا نا ایک بار ایڈریز بتا لے ایک بار ایڈریز بتا لے کیا گرے گا تو گتا دو سے سوڑا کیوں لے سورت میں کہا رہتا ہے ایڈریز بتا سورت اسکیشن میں بھیگ مانگ بہے گے وہاں پہ آہا اسکیشن میں بھیگ مانگتا ہے آہا دیکھ سن سن میرا نام ہے جمشید علی قادری سنی خنفی برلوی فلیٹ نمبر ٹو نیر بائی نزام الدین مرکز quyریلی 101 کسیشن منافقیال منافقیال جھوڑ مانگ تک والے در گوز عونے در گرب گالی بکیگا مانگ منافقیال 6 2 3 2 1 1 اللہ کی قسم جو تُو نے بریلویو کے تعلق سے وہاں پر کومنٹ لکھا ہے اس کے اوپر میں نے اپنا نمبر دیا تجھے بولا ہمت ہے تو فون کر نہیں ٹھیک ہے تو تُو نے مجھ کو فون کیا تُو نے مجھے نمبر کومنٹ دیا ہی ہے تُو نے مجھے نمبر دیا ہے کس پر دیا ہے دی ایم پر دیا ہے دی ایم کیا ہے چھوٹیا بے گدھے کی اولاد تجھے میں نے اسٹراغرام پر نمبر دیا مجھے چونے ڈی ایم مجھے نمبر مجھے ڈی ایم پر دیا ہے ڈائریک میسیج کیا ہے کس پہ مسیج کیا ہے انسٹراغرام پر کومنٹ پر نہیں دیا بے تو گھرے کے بچے تجھے انسٹراغرام پر تجھے کومنٹ پر کیا نہ تجھے مسیج کیا میں نے پرسنل میں مجھے فون کر اگر تُو دمے کر رہے ہیں تُو بلا تک کومنٹ پر دیا ہے کمنٹ پر بھی ڈالا جا کہ دیکھ ہماریت ف wounds تہ سنیں پرش implications شیک پرید الدین گنجے شکر نے ایک قصہ جمع کیا ہے جو فاجہ محید دن چیستی کا ہے فاجہ محید دن چیستی اپنے مورید کو بولتے ہیں کہ تو کلمہ کیسے پڑھتا ہے تو مورید بولتا ہے اللہ علیہ و str knock تو فاجہ محید دن چیستی اس کو بولتے ہیں کہ ایک بار اسے پر لہ اللہ علیہ و str knock مورید پڑھ لیتا ہے تو وہ خواجہ بولتا ہے کہ یہ کلمہ تو جھوٹا ہے اصل کلمہ تو وہی تھا جو تمہیں پہلے پڑھا تھا تو سننا ایمان چیک کر رہا تھا ایمان ایسے چیک ہوتا ہے اس کتاب کو پڑھ کے پھیک دے اور پھر ایسا کتیا نام کا کلمہ پڑھا ہے توبہ کیسے ہوگی یہ کتاب کی توبہ تو انہوں نے توبہ تو ساری نہیں چینل کا نام بول میں تم لوگ منافق کیوں میں فون کا آتے پھار گیا تو چین 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 توبہ توبہ یونی بہت حیکٹو انسان ہو تم جمشے دلی آنھا یونیوٹیوب چینل کا نام بول جمشے دلی آنھاک ازاری خنجر روک جا سرچ کر تیرے اببہ کا چینل دیکھ پہلے جا کے اور اپنی امنا کو دکھانا روک جا آپ سن ہست بھائیس کتاب کو جا کے پھار دے ہست بھائیس کتاب کو جا کے پھار دے اور اس کتاب کے اندر جو عبارت لکھی ہے نا اس کو بھی پھار دے وہ ہمارے لئے مطابر نہیں ہے آنھاک جمشے دلی گیا آنھاک آنھاک اچھا روک جا جا سرچ کر اور ازاری خنجر پہ بھی جا وہ بھی سرچ کر only ازاری نیٹورک پہ بھی جا وہ بھی سرچ کر روک جا اور اپنے باپ کا چینل دیکھ جا کے تیری جیسے جیسے کو روز چلاتا ہوں میں سننا 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 کومیڈی ویڈیو کو سننا 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 سوپو گھنڈا بنا رہا ہے سننا بیٹا سننا چو یہ بتا اور اپنے آپ کو اون حق بول رہا ہے یہ بتا ابنے تینیہ کے پخانے ایدھر بتا اہلے حقی لبڑے یہ جو اس کا گرام پہ ننگی ننگی فوٹو ڈالتا ہے تو اس کا پیسہ کتنا ملتا تس کا اون حق بول رہا ہے اور تیرے چینل پہ کمنٹ و جھاٹ برابر نہیں ہے وہ چوتی ہے تیرے باپ کا کوئی بھی ویڈیو سننا بے تیرے باپ کا کوئی بھی ویڈیو 5 کے 7 کے سے کم نیے اب میں جا کے آن کھول کے دیکھنا بیٹا اتنا لائک ہے تین کمنٹ ہے جا کے آن کھول کے دیکھنا بیٹا آن کھول کے دیکھنا بیٹا پہلے ازری خنجر پہ جاں وہاں پہ سبسکرائبر دیکھ سن سن ازری خنجر پہ جاں وہاں سبسکرائبر دیکھ تیری امہ مر جائے گی دیکھ ازری خنجر تیرے باپ کا جو چینل ہے جا کے دیکھ تیری امہ کا بھوسرا نام بور چینل کا دیکھیں سامین اگرام یہ ہے اہل حگیر ان کی عوقات سالوں کی اتنی ہے اتنی عوقات ہیں ان کی سالوں کی دنیا وحابیت میں ایسی ماں نے بچہ نہیں بینا کیا جو آخر کے صحیح کے صلیح کی سے بات کرتے ہیں اس کتاب کے فاردے کونسی کتاب میں ہے تو کس کوپی کے بات کرنے آیا ہے کونس کتاب سنو جاہل جاہل ابن تحمیہ صلیح پبردہ امید bible ڈالتا ہے ڈالتا ہے غلط بھی رہنگی نگی ف пош پر اس PRIج laws چلا بہتFes بیٹ بیا جیسے میں نے کومنٹ کیا تھا جس پر میں نے کومنٹ کیا وہ پیسی لیکن کا فٹو ڈالوں گا اگرام کی تیری ڈالوں گا تو رحمت رحمت شروع ، شروع بıktیع میں تک کہا جب ان میں چیک کرا تمہیں فون کٹا تھا۔ سنت نے فون کٹا تھا موجود میں چیک کرائے اس لئے اللہ کی قسمت جاتا ہے۔ ہنم میں چیک کریں کہ میں شروع بے کہ تیرا نمبر مہا ڈالا ہے ، بیٹی ، میں نے اپنا نمبر تیرے اس میں اٹھا ہوتا ہے بیٹی ، خویشکے اولاد ، سالیں ، ہمارے قانونتاگ کے بہکاتا ہے مرد عورتوں کو آلہ حضرت ماتتا ہے مجھے رہا ہے شیخ سے شیخ سے اپنی مہبین کو بیچنے کے کتنے پیسے لیتا ہے دبائی شیخ سے سعودی شیخ سے کتنے پیسے لیتا ہے نہیں میرا تیرے جیسا کام نہیں ہے ابھی پیرا خون کھتا میں نے وہاں چیک کرا تو نے وہاں پر سالے تو نے خبیص مہبنا ممائل نمبر دالا ہے میرا نمبر اندر سور وہ نہیں ہے بیٹا ابھی بتا رہا ہوں تیرا اسٹرگرام رکھ رکھ ابھی تیرا یوٹیوب پہ بتا رہا ہوں کونسا اسٹرگرام ہے فون گھاڑیا بھاگنا نہیں رکھ 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 باتا ہاں باتا